تین باتیں تیب ہوئی ہیں نمبر ایک سرکار سے ملا جائے گا سرکار سے ملا جائے گا دوسری بات یہ تیب ہوئی ہے کہ ایک سٹیرنگ کمیٹی بنے گی جو روز آنا ہے اس طرح کے جو ایشیوز کھڑے ہوں گے ان کو دیکھیں گے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اس سروے کے دریئے سے یا اور دوسرے دریئے سے جو بڑا ہے اس کے لیے ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں دعلم دیوھن کے محتمی ہیں مولانا عرشب نظری صاحب ہیں میں ہوں مولانا حکم الدین صاحب ہیں مولانا نیاز فاروقی صاحب ہیں کمال فاروقی صاحب ہیں ندرت العلماء کے مولانا عطیب بستری صاحب ہیں اس طرح بڑے لوگوں پر مشتملے ایک اس لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اور یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ کام چاہے کتنا سہی ہو اگر اسے غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ چیز بالکل نامناسب ہے ہم لوگ مدرسے ہم ایسا سمجھتے ہیں یہ مدرسے اس دیش کی اسیٹر اس دیش کی سیوہ کے لیے عام غریب آدمی کو بچے کو جس کی پہنچ کہیں نہیں ہے جو اگر مدرسے تک نہیں پہنچے تو تعلیم سے محروم رہ جائے ایسے بچے کا ہاتھ پکرتے ہیں اور اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں مدرسے کے لوگوں نے اس دیش کا مشلے سو سال کا اگر آپ اتحاس اٹھا کے دیکھیں تو گواہ ہے جو مدرسے کے لوگوں نے اور مدرسے کا جو پروڈکٹ تھے انہوں نے اس دیش کی رکشہ کے لیے سرکشہ کے لیے دیش کے بکاس کے لیے ترقی کے لیے لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے اور کومیونٹیز کے بیگ میں بھائیچارہ پیدا کرنے کے لیے جو رول مدرسوں نے پلے کیا ہے کومیونٹی کے سپورٹ سے صرف کومیونٹی کے سپورٹ سے بنا سرکاری کسی سپورٹ کے مدد کے جو مدرسوں نے کیا ہے اس کی مثال کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ کے پاس دوسرے اداروں کے پاس نہیں ملے گی یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں مدرسوں کو غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کنی کارانوں سے ہمارے آپ بندھوں لوگ اس کو جس طرح سے پیش کر رہے ہیں اس سے کومیونٹی کے بیچ میں ایک طرح کا دوری پیدا ہو رہی ہے حالانکہ مدرسے کا کام دوری کو ختم کرنا ہے ہمارا آپ کا سب کا کام ہونا چاہیے کہ کومیونٹی کے بیچ میں دوری پیدا نہ ہونے دی جائے اور کسی میں جیسے دوری پیدا ہو رہی ہے اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے اس قصور کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ تیارتیں ہیں تو میں مدرسے کی طرف سے مدرسے والوں کی طرف سے آپ کے مادیم سے دیش کے لوگوں کو دیشواسیوں کو دیش چلانے والوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا کہ انڈرسٹینڈ کیجئے مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے ہم اس دیش کے لیے تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا کرتب بھی ہے یہ اور ہم اس کرتب سے نہ کبھی چوکے ہیں اور نہ کبھی چوکیں گے نہ ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مادیم سے دیش تک یہ بات پہچانا چاہتے ہیں ہر وہ چیز جو غلط ہو ہم اوپن ہیں بات کرنے کے لیے تیار تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا کام ہے یہ اور لیکن اس معاملے میں سبردستی نہیں کی جانے چاہتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں جنٹی کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں زبردستی نہیں کی جانے چاہیے بلکہ بات چیت کے ذریعے سے جو بھی جو بھی ایشوز ہیں ہم اس کو حل کرنے کے لیے 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 حضرت آپ نے جو ذکر کیا کہ ہم سرکار سے ملیں گے تو آپ بھوکی حکومت سے یا مرکزی حکومت سے اور کبھی جہاں جہاں ایشو ہوا ہے وہیں وہیں کریں گے کب تک شروع ہو جائے تو اب ان کے ہاتھ میں ہم تو آج ہی کہہ دیں گے ان سے بھیج دیں گے اپنی طرف سے ایک درخواست ایک اپنی طرح دیا جائے ہم ملنے کے لیے تیار ہیں بردن صاحب کنسن اتھورٹیز سے اور لوگوں سے بردن صاحب اپنے شروعات میں کہا کہ صحیح کام کو غلط طریقے سے کیا جانا ہے نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی صحیح کتنا بھی صحیح کام اسے غلط طریقے سے نہیں کیا جانا چاہیے داؤت کنیٹ کیا بغیر باتچیت کے تو ہمیشہ کوئی بھی چیز کو ہمیشہ صحیح کر رہے کی اور صحیح ہے تو اور اچھا کھر رہے کی ہمیشہ کنجائش دے آپ کا کنسن کے احمد کس بات کو لے کر شکاہ ہے کس بات کو لے کر نہ چاہیے بات کرنی چاہیے اس کو جس طرح سے بورڈری کیا جا رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے آپ نے دیکھا نا کہ آسام میں کیا ہوا ہے اب وہ طریقہ اگر افٹی آر کیا جائے گا تو وہ تو نہ جائز ہوگا نہ مناسب ہوگا چیز کو ٹھیک کر رہا ہے ختم تو نہیں کرنا بس کسی 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 اگر آپ کو بھی ایسی نے کہا کہ نرسی کی شروعات کیا جاری ہے جسے پہلے مدر سے وہ تارگیٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی نرسی کو پر نہیں بات کر رہا ہے کسی مدر سے تارگیٹ کیا جا رہا ہے اسے مدر حال ساری سار حضرت ایسا جو ایکشترل کے ساتھ سورمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے جو وہاں کی پولیس ہے آسام پولیس نے کمیٹی بنائی ہے کہ ہم مزیدوں وہ مدرسوں پہ نظر لکھیں گے جو باہر سے دو آتے ہیں چاہے ٹیچرز ہونے ہاں ان کی جو ہے پاری کریں گے ان پہ نظر لکھیں اس پہ اسی کا حوالہ دیا ہے میں نے کہ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے آگر دوسری جگہ پہ لیوانا شروع ہوگا تو جا مطلب ہوگا حضرت ایسا پرسو میٹنگ ہوئی تھی ملی تنظیموں کے ساتھ وہاں کی ڈی جی پی کی اس میں کہا ہے کہ چھے سات تنظیمیں ہیں جس کی منظوری تمام مدرسوں کو حاصل ہوگی اور وہی مدرسیں وہاں چل سکیں گے اس میں تبتہ ان سبھی مسلم تنظیمیں شامل ہیں جنریت بھی ہے تنظیمیں ہی اب یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس ایڈیٹیل میں جائے بغیر ایک جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ کام کر کام کو جس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے اس طریقے پر ہمارا اپجیکشن ہے داروں نمبر داروں نمبر ایک 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 آپ سہیو کرنے کے ترمے بروض میں ساتھی ہیں ہاں ہم تو بروض میں آگر ہوں گے مردی صاحب آج میٹنگ میں چاہت ہے آپ کی طرف سے کام آگر ہوں گے وہ دیکھیں گے جیسا ہوگا 24 کو اجلاس ہم ان کے ساتھ ہوں گے بلکل ان کے ساتھ ہے انہی کے ساتھ چلیں تو رہنوائی میٹنگ میں کام سیسلے ہیو کرنے کیا سمام کو جیئر جو سرکاری مدل سے ان کے جیاد نمائز کے آئے تو آپ نے کیا باتیں کہی ہیں کس طریقے سے کام سوال کیا اب یہی بات ہوئی ہے اس کے بات میں نے شروعات سے بتایا آپ کو کہ ایک سٹیڑنگ کمیٹی بن بنی ہے تو روزانہ اس طرح کے ایشوز دیکھے بیتنے لگ کمیٹی مارکو 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 ایک سمنٹ نیاز صاحب کش کر رہے ہیں آج کی جو یہ تھی اسے تقریبان 200 کے مداریس کے heads تھے اور اس میں جو انڈیا کے ٹاپ کے مداریس سے دارلوم دیوان باقف ہے اسے تقریبان باقف ہے اسے تقریبان باقف ہے سب کے heads موجود تھے یہ کوئی جنرل نہیں تھا اب ان لوگوں کے سامنے جو بات رکھی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سوال نامے وغیر جاری کیے جا رہے ہیں تو ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ہمیں اپنے جائدہ خود لینا تو اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں کتنا ہمیں کرنا چاہیے اور کی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات ہم جو سرکار کا جہاں تک سوال ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہے لاکہ یوز ایک ہے لاکہ میسی اگر لاکہ یوز ہوگا تو ہم اپنے مدرسوں میں سب سب دنیاری تعلیم یہ دیتے ہیں کہ ملک کے قانون کو فالو کرنا اس پہ عمل کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے ہمارا مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ قانون کے خلاف کام نہ کیا جائے اس لئے ہم دیکھیں گے یہ جو قوانین ہیں ان میں ہم کہاں خلاف کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف دوسری طرف یہ میسیج دی دیا جا ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب سب سائی کریے اور جہاں کہیں کوئی کمی ہے اور اگر کوئی قانون آپ کے خلاف میسیج کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے اسٹیرنگ کمیٹی بنائی ہے اور نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں بھی ممکن ہوگا جس سیون کو دیکھیں عدارت میں جانا ہوگا سپریم کورٹ میں جانا ہوگا اس حکومت کے لئے پارلیمنٹ کو اوپر اوٹ ڈالنا پڑے گا قانون کے حساب سے وہ پوری طریقے سے ہی اسٹیرنگ کمیٹی ہو یہ اسٹیرنگ کمیٹی جو بنی ہے آج اس میں دیو بھائی ہند کے صدر اور دارلوگ دیوبند کے جو مہتر خود اپنے ہمارے مولانا پل قاسم صاحب اور تمام لوگ ہیں تو اس میں بارہ فراد رکھے گئے تو اس سپنوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ آواز جو ہو آپس میں سمجھوتے سے ہو اور اتنی بڑی میٹنگ کے ادھر کوئی عملی طور پر کوئی ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے لئے رکھا گیا ہے کہ یہ کمیٹی بیٹھیں گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ آگے کی راہ کس پہ جانا ہے اگر حکومت صحیح راستے پہ چلے گی قانون کا یوز کرے گی تو ہم سے زیادہ تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر حکومت میں تیڑی آنکھ کی تو ہم اس کے مخابلے بھی اس کے مخابلے بھی کھڑا ہونا ہوگا یہ مدارس کے اندر مایوسی کرنا ان کو ٹررائز کرنا یہ ہر کس درست نہیں ہے ہم ایسا نہیں ہو رہے تین باتیں تیب ہوئی ہیں نمبر ایک سرکار سے ملا جائے گا سرکار سے ملا جائے گا دوسری بات یہ تیب ہوئی ہے کہ ایک سٹیرنگ کمیٹی بنے گی جو روز آنا ہے اس طرح کے جو ایشوز کھڑے ہوں گے ان کو دیکھے گی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اس سروے کے دریئے سے یا اور دوسرے دریئوں سے جو بڑا ہے اس کے لیے ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں دعلم دیوگل کے محتمیم ہیں مولانا عرشب نظری صاحب ہیں میں ہوں مولانا حکم الدین صاحب ہیں مولانا نیاز فاروقی صاحب ہیں کمال فاروقی صاحب ہیں ندرت العلماء کے مولانا عقیب بستوی صاحب ہیں اس طرح بڑے لوگوں پر مشتمل ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اور یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ کام چاہے کتنا صحیح ہو اگر اسے غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ چیز بالکل نامناسب ہے ہم لوگ مدرسے ہم ایسا سمجھتے ہیں یہ مدرسے اس دیش کی اسیٹ اس دیش کی سیوہ کے لیے عام غریب آدمی کو بچے کو جس کی پہنچ کہیں نہیں ہے جو اگر مدرسے تک نہیں پہنچے تو تعلیم سے محروم رہ جائے ایسے بچے کا ہاتھ پکرتے ہیں اور اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں مدرسے کے لوگوں نے اس دیش کا پچھلے سو سال کا اگر آپ اتحاس اٹھا کے دیکھیں تو گواہ ہے کہ مدرسے کے لوگوں نے اور مدرسے کا جو پروڈکٹ تھے انہوں نے اس دیش کی رکشہ کے لیے سرکشہ کے لیے دیش کے وقاس کے لیے ترقی کے لیے لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے اور کمیونٹیز کے بیٹھ میں بھائیچارہ پیدا کرنے کے لیے جو رول مدرسوں نے پلے کیا ہے کمیونٹی کے سپورٹ سے صرف کمیونٹی کے سپورٹ سے بنا سرکاری کسی سپورٹ کے مدد کے جو مدرسوں نے کیا ہے اس کی مثال کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ کے پاس دوسرے اداروں کے پاس نہیں ملے گی یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں مدرسوں کو غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کنی کارانوں سے ہمارے آپ بندھو لوگ اس کو جس طرح سے پیش کر رہے ہیں اس سے کمیونٹیز کے بیچ میں ایک طرح کا دوری پیدا ہو رہی ہے حالکہ مدرسے کا کام دوری کو ختم کرنا ہے ہمارا آپ کا سب کا کام ہونا چاہیے کہ کمیونٹیز کے بیچ میں دوری پیدا نہ ہونے دی جائے اور کسی میں جیسے دوری پیدا ہو رہی ہے اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے اس قصور کو ان ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ تیارتیں ہیں تو میں مدرسے کی طرف سے مدرسے والوں کی طرف سے آپ کے مادیم سے دیش کے لوگوں کو دیشواسیوں کو دیش چلانے والوں کو یہ اپین کرنا چاہتا کہ انڈرسٹینڈ کیجئے مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے ہم اس دیش کے لیے تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا کرتب بھی ہے یہ اور ہم اس کرتب سے نہ کبھی چوکے ہیں اور نہ کبھی چوکے گئے نہ ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مادیم سے دیش تک یہ بات پہچانا چاہتے ہیں ہر وہ چیز جو غلط ہو ہم اوپن ہیں بات کرنے کے لیے تیار تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا کام ہے یہ اور لیکن اس معاملے میں سبردستی نہیں کی جانا چاہیے یہ اپیل کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں سبردستی نہیں کی جانا چاہیے اپل کے باتشیت کے ذریعے سے جو بھی جو بھی ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے لیے حضرت آپ نے جو ذکر کیا کہ ہم سرکار سے ملیں گے تو آپ مرکزی حکومت سے کب تک شروع ہو جائے گا وہیں وہیں کب تک شروع ہو جائے گا اب ان کے ہاتھ میں ہم تو آج ہی کہہ دیں گے ان سے بھیج دیں گے اپنی طرف سے ایک درخواست ہے ایک اپلکیشن کہ ہمیں ٹائم دیا جائے ہم ملنے کے لیے تیار ہیں برنی صاحب کنسن آتھوریٹیز سے اور لوگوں سے برنی صاحب اپنے شروعات میں کہا ہے کہ صحیح کام کو غلط طریقے سے کیا جانا ہے نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی صحیح کتنا بھی صحیح کام ہو اسے غلط طریقے سے نہیں کیا جانا چاہیے داؤٹ کیریٹ کیا بغیر باتشیت کے تو ہمیشہ کوئی بھی چیز کو ہمیشہ صحیح کر رہے کی اور صحیح ہے تو اور اچھا کھنے کی ہمیشہ کنجائش دیکھ آپ کا کنسن کیا ہے مدد کسی بات کو لے کر شکایئر کون کون سی بات نہ چاہیے بات کرنی چاہیے اس کو جس طرح سے بورڈری کیا جا رہا ہے وہ طریقہ حضر ہے اس طریقے پر جو سرکار کہ اس پر اس پر کیا آپ نے دیکھا کہ اس پر کیا جائے گا تو وہ تو ناجائز ہوگا نامناصب ہوگا چیز کو ٹھیک کر رہا ہے ختم تو نہیں کرنا بس کسی بیسی بیسی ناہ کی نرسی کی شروعات کیا جاری ہے جس سے پہلے مدرسی کو تارگیٹ کیا جارہا ہے یہ بھی نرسی کو پر نہیں بات کر رہا ہے بیسی مدرسی کو تارگیٹ کیا جارہا ہے بسی مدرسی ساری ساری حضرت جو ایک ساری آسان پولیس نے کمیٹی بنائی ہے جو وہاں کی پولیس ہے آسان پولیس نے کمیٹی بنائی ہے کہ ہم مزیدوں وہ مدرسوں پہ نظر لکھیں گے جو باہر سے جو آتھے ہیں چاہے ہیں ٹیچرز ہونے ہاں ہوں ان کی انکواری کریں گے ان پہ نظر لکھیں اس پہ اسی کا حوالہ دیا ہے میں نے کہ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے آگر کسی جگہ پلیس ہونا شروع ہوگا تو جا مطلب ہوگا حقیقت موڑا اس طرح سن ہے ہمارا پرسو میٹنگ ہوئی تھی ملی تنظیموں کے ساتھ وہاں کی ڈی جی پی کی اس میں کہا کہ چھ سات تنظیمیں ہیں جس کی منظوری تمام مدرسوں کو حاصل ہوگی اور وہ مدرسے مچر سکیں گے اس میں تبتہ ملی تنظیم میں شامل جمعیتی ہے جنات اسلام نہیں ہوگی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جائے بغیر ایک جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ کام کر جس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے اس طریقے پر ہمارا اوپجیکشن ہے مدرس 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 صحیحو بلکل ان کے ساتھ ہیں انہی کے ساتھ چلیے تو رہنمائی مٹنگ میں چاہ چلیے سلام بھی یہ سرکاری مدرس ان کے اوپنے کیا بات ہے کس طریقے سے آگے بات ہوئی ہے میں نے شروعات سے بتائی ہم کو کہ ایک سٹیڑنگ کمیٹی بنی ہے تو روزانہ اس طرح کے یشو مدرس کمیٹی مدرس 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 ایک سپنیٹ نیاز ساں کچھ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آج کی یہ تقریبان دوسر مدارس کے ایڈس تھی مدرس ہیں زندگ مدرس مدرس ایڈس مدرس 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 سب مدرس 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 ایک ہم کتا جو سوال مدرس جاری کیے جا رہے ہیں تو ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ہمیں اپنے جائزہ خود لے رہا ہے تو اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں کتنا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات ہم جو سرکار کا جہاں تک سوال ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہے لاکہ یوز ایک ہے لاکہ میسی اگر لاکہ یوز ہوگا تو ہم اپنے مدرسوں میں سب سے بنیاری تاریم یہ دیتے ہیں کہ ملک کے قانون کو فالو کرنا اس پہ عمل کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے ہمارا مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ قانون کے خلاف کام نہ کیا جائے اس لئے ہم دیکھیں گے یہ جو قوانین ہیں ان میں ہم کہاں خلاف کر رہے ہیں لیکن دوسری طرح دوسری طرح یہ میسیج دی جی آیا ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب سب صحیح کریے اور جہاں کہیں کوئی کمی ہے اور اگر کوئی قانون آپ کے خلاف میسیوز کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے سٹیرنگ کمیٹی بنائی ہے اور نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں بھی ممکن ہوگا جس سیونکوزوں کا عدالت میں جانا ہوگا سپریم کورٹ میں جانا ہوگا اس حکومت کے لئے پارلیمنٹ کو اوپر اوڈ ڈالنا پڑے گا قانون کے حساب سے وہ پوری طریقے سے ہی سٹیرنگ کمیٹی ہو یہ سٹیرنگ کمیٹی جو بنی ہے آج اس میں دیو بھائی ہند کے صدر اور دارلوگ دیوبند کے جو محتمد اپنے ایڈ ہیں ہمارے مولانا پل قاسم صاحب اور تمام لوگ ہیں تو اس میں بارہ فرات رکھے گئے تو اس سپ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ آواز جو ہو آپس میں سمجھوتے سے ہو اور اتنی بڑی میٹنگ کے اندر کوئی عملی طور پر کوئی ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے لئے رکھا گیا ہے کہ یہ کمیٹی بیٹھیں گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ آگے کی راہ اس پہ جانا ہے اگر حکومت صحیح راستے پہ چلے گی قانون کا یوز کرے گی تو ہم سے زیادہ تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر حکومت میں ٹیڑی آکی تو ہم اس کے مخابلے بھی اس کے مخابلے بھی کھڑا ہونا ہوگا یہ مدارس کے اندر مایوسی کرنا ان کو ٹیررائز کرنا یہ ہر جیس درست نہیں ہے ہم ایسا نہیں ہو رہے ٹھیک ہے آپ بندھو لوگ اس کو جس طرح سے پیش کر رہے ہیں اس سے کمیونٹیز کے بیچ میں ایک طرح کا دوری پیدا ہو رہی ہے حالانکہ مدرسے کا کام دوری کو ختم کرنا ہے ہمارا آپ کا سب کا کام ہونا چاہیے کہ کمیونٹیز کے بیچ میں دوری پیدا نہ ہونے دی جائے اور کسی میں جیسے دوری پیدا ہو رہی ہے اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے اس قصور کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ تیارتیں ہیں تو میں مدرسے کی طرف سے مدرسے والوں کی طرف سے آپ کے مادیم سے دیش کے لوگوں کو دیشواسیوں کو دیش چلانے والوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا کہ انڈرسٹینڈ کیجئے مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے ہم اس دیش کے لیے تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا کرتب بھی ہے یہ اور ہم اس کرتب سے نہ کبھی چوکے ہیں اور نہ کبھی چوکے گے نہ ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مادیم سے دیش تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں ہر وہ چیز جو غلط ہو ہم اوپن ہیں بات کرنے کے لیے تیار تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا کام ہے یہ اور لیکن اس معاملے میں سبردستی نہیں کی جانا چاہیے یہ اپیل کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں سبردستی نہیں کی جانا چاہیے بلکہ باتشیت کے ذریعے سے جو بھی جو بھی ایشوز ہیں اس کو ہلکتنے کے لیے لیے حضرت آپ نے جو ذکر کیا کہ ہم سرکار سے ملیں گے تو آپ ان کی حکومت سے یا مرکزی حکومت سے اور کب تک شروع ہو جائے کب تک شروع ہو جائے تو اب ان کے ہاتھ میں ہم تو آج ہی کہہ دیں گے ان سے بھیج دیں گے اپنی طرف سے ایک درخواست ایک اپلیکیشن کہ ہمیں ٹائم دیا جائے ہم ملنے کے لیے تیار ہیں بردن صاحب انسان اتھوریٹیز سے اور لوگوں سے مردن صاحب اپنے شروعات میں کہا کہ صحیح کام کو غلط طریقے سے کیا جانا ہے نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی صحیح کتنا بھی صحیح کام ہو اسے غلط طریقے سے نہیں کیا جانا چاہیے داؤٹ کیریٹ کیا بغیر باتچیتیں تو ہمیشہ کوئی بھی چیز کو ہمیشہ صحیح کر رہے کی اور صحیح ہے تو اور اچھا کھنے کی ہمیشہ کنجائش دے آپ کا کنسل کیا ہے مدد کسی بات کو لے کر شکا ہے کسی بات کو لے کر کسی بات کو لے کر نہ چاہیے بات چاہیے اس کو جس طرح سے بورڈری کیا جا رہا ہے وہ طریقہ حدت ہے اس طریقے پر کسی بات کو اس پر کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا نا کیا آسام میں کیا ہوا ہے تو وہ طریقہ اگر افتی آر کیا جائے گا تو وہ تو ناجائز ہوگا نہ مناسب ہوگا چیز تو ٹھیک کر رہا ہے ختم تو نہیں کر رہا ہے بس کسی بات مدرسی بات ایسی نہیں کہا اینارسی کی شروعات جاری ہے جس سے پہلے مدرسوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے یہ ابھی اینارسی کو پر نہیں بات کر رہا ہے مدرسوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے صورت مدرسی بات ایکشترکی صاحب جورمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے جو وہاں کی پولیس ہے آسام پولیس نے کمیٹی بنائی ہے کہ ہم مسجدوں وہ مدرسوں پہ نظر لکھیں گے جو باہر سے لوگ آتے ہیں چائل ٹیچرز ہونے وہاں ان کی جو ہے پولیس کریں گے ان پہ نظر لکھیں اس پہ پہلے اسی کا حوالہ دیا ہے میں نے کہ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے آگر کسی جگہوں پہ مدرسوں پہ مدرسوں کو حاصل ہوگا تو جا مطلب ہوگا ہمارا ہماری پرسل میٹنگ ملی تنظیموں کے ساتھ وہاں کے ڈی جی پی گی اس میں کہا ہے کہ چھ سات تنظیمیں ہیں جس کی منظوری تمام مدرسوں کو حاصل ہوگی اور وہی مدرسے وہ چل سکیں گے اس میں تطرم سبھی اس سے ان تنظیمیں شامل ہیں جمعیت بھی ہے جنات اسلامی ہی اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ایک جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ کام کو جس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے اس طریقے پر ہمارا اوپجیکشن ہے ایک 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 آپ سہیو کریں گے کہ وہ گروہ میں ساتھی ہیں ہاں ہم تو گروہ میں آجے ہوگے مدی صاحب آج میٹنگ میں کیا کس طرح کے لئے آپ کی طرف سے کام آجے وہ دیکھیں گے جیسا ہوگا مدی صاحب وہ چھوڑس کو چھوڑس کو اجلاس ہم ان کے ساتھ ہوں گے بلکل ان کے ساتھ ہیں انہیں انہیں کے ساتھ چلے تو رہنمائی میٹنگ میں کام آجے کیا کام آجے تمام ہوئی یہ گئر جو سرکاری یہ مدد سے ان کے اوپنے کیا باتیں کہ یہ کس طریقے سے آپ کو آگے پڑھے نہیں بات ہوئی ہے تو اس کے بات میں نے شروعات سے بتایا ہم کو کہ ایک سٹیرنگ کمیٹی بن بنی ہے تو گوزانہ اس طرح کے ایشوز پر دیکھے کمیٹی نے بارہ لوگ بارہ لوگ بارہ لوگ بارہ لوگ دیازے ہیں ایک سپنیٹ نیاز صاحب کوش کر رہے ہیں نیاز اللائر ہے آپ کو یہ آپ کہے دے دے لیکن آج کی جو آج کی یہ تکلیمن 200 کے مداریس کے heads تھے اور اس میں جو انڈیا کے ٹاپ کے مداریس اتاب رہا سب کے ہیٹس موجود تھے یہ کئی جنرل نہیں تھا اب ان لوگوں کے سامنے جو بات رکھی گئی ہے ایک ہی ہے کہ ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سوال نامے وغرہ جاری کیے جا رہے ہیں تو ہم کہا پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ہمیں اپنے جائزہ خود لینا تو اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہنے کتنا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات ہم جو سرکار کا جہاں تک سوال ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہے لاکہ یوز اگر لاکہ یوز ہوگا تو ہم اپنے مدرسوں میں سب سے دنیاری تعلیم یہ دیتے ہیں کہ ملک یہ قانون کو فالو کرنا اس پہ عمل کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے ہمارا مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ قانون کے خلاف کام نہ کیا جائے اس لئے ہم دیکھیں گے یہ جو قوانین ہیں ان میں ہم کہاں خلاف کر رہے ہیں لیکن دوسری طرح دیکھیں گے دوسری طرح یہ میسیج دی دیا گیا ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب سب صحیح کریے اور جہاں تہیں کوئی کمی ہے اور اگر کوئی قانون آپ کے خلاف نہیں سوز کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے اسٹیرنگ کمیٹی بنائی ہے اور نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں بھی ممکن ہوگا جس سیون کو تم پڑھیں گے عدالت میں جانا ہوگا سپریم کورٹ میں جانا ہوگا اس حکومت کے لئے پارلیمنٹ کو اوپر اوڈ ڈالنا پڑھے گا اس پانون کے حساب سے وہ پوری طریقے سے اسٹیرنگ کمیٹی ہوگا یہ اسٹیرنگ کمیٹی جو بنی ہے آج اس میں دیو بھائی ہند کے صدر اور دارلوگ دیوبند کے جو خود اپنے ہمارے مولانا پڑھ قاسم صاحب اور تمام لوگ ہیں تو اس میں بارہ فرات رکھے گئے تو اس سپنوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ آواز جو ہو آپس میں سمجھوتے سے اور اتنی بڑی میٹنگ کے اندر کوئی عملی طور پر کوئی ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے لئے رکھا گیا ہے کہ یہ کمیٹی بیٹھیں گی اور یہ فیصلہ کریں گی کہ آگے کی راہ اس پہ جانا ہے اگر حکومت صحیح راستے پہ چلے گی قانون کا یوز کریں گی تو ہم سے ضرورت تابن کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر حکومت میں ٹیڑی آن کی تو ہم اس کے مخابلے بھی اس کے مخابلے بھی کھڑا ہونا ہوگا یہ مدارس کے اندر مایوسی کرنا ان کو ٹرررائز کرنا یہ ہر کس درست نہیں ہے ہم ایسا نہیں ہونے ٹھیک